پاکستان میں بھیکاریوں کے ذریعے لاکھوں اور پھر روزانہ اکھٹھا کرنا منظم مافیا کے لیے کامیاب کاروبار بن چکا ہے اس مافیا کے کرتا دھرتا افراد نے معاہمی طور پر بھیک مانگنے کے لیے آپس میں علاقے بھی تقسیم کر رکھے جس کی نہ سے مہانہ ٹھیک آفیس مختص ہے بلکہ مختلف علاقوں کے مختلف چوکوں اور چراہوں پر بھیک مانگنے کے لیے بقاعدہ اجازت نامے جاری کرنے کے علاوہ بھیک مانگنے والے کو ایک مقصود رقم بطور ٹیکس اور روزانہ ٹھیکے دار کو دینا پڑتی ہے ہمارے معاشرے میں گدہ گروں اور سائلوں کو پیسے دینا ایک عام بات ہے لیکن لوگوں کے اس فراختلی اور خدا ترسی نے پاکستان میں بھیک مافیا کو جنم دیا ہے جو ہزاروں معصوم بچوں کو بھیکاری بننے پر مجبور کر رہی ہیں ملک کے تمام بڑے شہروں میں بھیکاری مافیا اپنی طاقت کے بلگوتے پر قانون کی ناک کے این نیچے نہایت منظم طریقے سے کاروبار چلایا ہے جس میں شامل افراد کے اصور سوخ اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاکھ آواز اٹھانے اور شور مچانے کے باوجود ان کے خلاف کبھی کوئی سخت اقدام نہیں اٹھائے گا معلوم ہوا ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے بھیکاریوں کو کافلوں کی صورت جوک در جوک ایک جگہ سے دوسری جگہ سمگل کیا جاتا ہے پاکستان میں آج کل دو قسم کے بھیکاری بائے جاتی ہیں ایک تو وہ جو بھیکاری مافیا کا حصہ ہوتے ہیں اور خاص خاص علاقوں سگنلز اور بازاروں میں ڈیرہ جماتے ہیں یہ بھیکاری خاص جگہ پر بھیگ پانگنے کے عوض اپنے ٹھیکے دار کو بھیگ کا بڑا حصہ ادا کرتے ہیں بھیکاریوں کے دوسری قسم کامچور اور لالچی افراد پر مشکل ہوتی ہے یہ پیدل گلیوں میں گھومتے ہیں مسجدوں اور دکانوں کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مانگ کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں لاہور کی بات کی جائے تو یہاں بھیکاری مافیا کے پانچ گروپ سرگرم ہیں جو بھیگ کے ساتھ ساتھ مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملویس ہیں اس گروپ کے سرگرمہ خواتین اور بچوں کے ذریعے بھیگ پہنگاتے ہیں ٹھنڈی یا خواؤں اور چلچلاتی دھوپ میں پورا پورا دن یا گلہ گر اپنے مفاد کے لئے شیرخار بچوں کا بھی استعمال کرتے ہیں بھیکاریوں نے شہریوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانے کے کئی طریقے ایجاد کرنی ہیں کوئی خود کو اپاسی ظاہر کرتا ہے تو کوئی اپنا زخمی جسم دکھا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے کوئی بچوں کے نام پر بھیگ مانگتا ہے تو کوئی پین پینسل گوبارے اور تصویح وغیرہ فروک کرنے کے نام پر بھیگ مانگتا نظر آتا ہے لاہور کے ایک سگنل پر مختلف روط دھارے آٹھ سے بارہ فقیر موجود ہوتے ہیں جو رزانہ پانچ سے آٹھ ہزار روپے کماتے ہیں لیکن پوش علاقوں میں ان کی آمدن پندرہ سے بیس ہزار روپے سے بھی کئی دفعہ بڑھ جاتی ہے لیکن پوش علاقوں کا ٹھیکہ چونکہ مہنگا ہوتا ہے اس لئے وہاں پر بھیکاریوں کو اپنی قوائی میں سے پچاس سے ساٹھ فیصد رقم مطلقہ ٹھیک ادار کو دینی پڑتی ہے جو نہ صرف انہیں وہاں مانگنے کے دوران تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی طرف سے گرفتاری پر زمانت کا بندبس بھی کرتا ہے لیکن ٹھیک ادار کی زمانت کے بعد قانونی چارہ جوئی پر خرچ ہونے والی رقم بماثود متلقہ بھیکاری سے وصول کی جاتی ہے بھیکاریوں کے روپ میں چور اور سٹریٹ کرمینلز بھی سرگرم ہیں بھیکاری گروپ کچھی عوالیوں میں قبضہ مافیہ کے لیے بھی کام کرتا ہے بھیکاریوں کے ٹولے صبح سے رات تک شہریوں کے اردد منڈلاتے رہتی ہیں یہ بھیکاری ہر گلی، کوچے، بازار، دفاتر، سکول، ہسپیٹل، مزارات اور جامعات کے باہر ان سے علاوہ بسوں میں یہاں تک کے شادی حالز میں بھی کھس کر علاج کے بہانے بھیک بانگتے نظر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بھیکاری ٹولے اکیلے نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی موجود ہوتے ہیں جو گلیوں اور سٹکوں پر صبح سے ہی اپنے مورچے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کبھی یہ ہاتھ پیروں پر پلاسٹر چڑھا کر معذور ہونے کا اور کبھی کالا چسمہ لگا کر نبینہ ہونے کا ڈراما کرتے ہیں انہیں ہر حال میں بھیگ مانگ کر ہی اپنا اور اپنے گھر والوں کو پیٹ پالنا صحیح لگتا ہے جس کی وجہ سے کچھ بے بکوف اور کمزور دلشہری انہیں فوراں بھیگتے دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا